گھڑیاں ختم ہونے دسویں بورڈ کا ریزلٹ آج جاری ہو رہا ہے سیدھا آپ کو بتا دیں کہ دس لاکھ سے زیادہ چھاتروں کا انتظار آج ختم ہوگا آر بی ایسی دسویں کلاس کی دسویں کی پرکشہ کے نتیجے آنے والے ہیں دسویں کی ریزلٹ سے جڑا ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے گا اب آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد پدادکاریوں کی طرف سے جو بورڈ کے پدادکاری ہیں ان کی طرف سے ریزلٹ جاری کرتے ہو بتایا جائے گا کہ کیا نتیجہ کل ملا کر رہا ہے لیکن لگاتار نیوز ایٹی لاجستان کی طرف سے آپ سوے یہ گزارش بھی کی جاری ہے آپ کو یہ کہا بھی جارہا ہے کہ یہ نیچے آپ کے ایک موبائل نمبر دکھائی دے رہا ہے ووٹس ایپ نمبر یہ دکھائی دے رہا ہے ریزلٹ جاری ہوگا پہلے تو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی ان چھاتراؤں کو اور ان کے ابحاوقوں کو all the best کہنا چاہیں گے ان کے اس دسویں کے نتیجے کے لیے اور پھر یہ بتانا چاہیں گے کہ ان نتیجوں میں آپ اس نمبر پر اپنے ریزلٹ بھیجیں گے تو سیلفی آپ کی ہم دکھائیں گے سنتے ہیں اس پریس کونفرنس تو دسویں کے ریزلٹ جاری کرنے کے سنبند میں یہ پریس کونفرنس اٹرہ سے کہا جا سکتا ہے دسویں کے ریزلٹ جاری اب ہونے والے ہیں دس لاکھ سے بھی زیادہ چھاتر جوکی اس بار پریشہ میں بیٹھے تھے اس سے پہلے باروی کے نتیجوں کا اعلان ہوا تھا باروی میں بہتر پرنام اس بار دیکھنے کو ملے تھے باروی کے نتیجوں کی بات کریں تو چھاتراؤں نے ایک بات پھر سے بازی ماری تھی اب دسویں کے نتیجوں کو دیکھنا ہوگا کس طرح کا یہ پرنام رہتا ہے پچھلے سال کی اگر بات کریں تو پچھلے سال کا ریزلٹ نبے فیصدی کے آس پاس رہا تھا امید کرنی چاہیے کہ پچھلے سال کے ریزلٹ کو بہتر کرے گا پچھلے سال کے ریزلٹ سے بہتر اس بار دسویں کا یہ نتیجہ آئے گا فیلال یہ پریس کونفرنس اجبیر میں ہوتی ہے جس کی جانکاری یہاں پر بورڈ سے جڑے ہوئی پوری ٹیم دیتے ہوئی دسویں کے بورڈ کے ریزلٹ کے سنبند میں انتظار دس لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹس کا ختم ہونے والا ہے اور اب ایک طرح سے کہیں کہ آج کے اس نتیجے کے بعد چھاتروں کے نئے ادھائی کی شروعات ہوگی چونکہ اب دسویں کے انہیں نتیجوں کے بعد انہیں کلا بگیان اور وانجیہ سنکائے میں سے چاین کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ اپنی پڑھائی کو آگے لے کر جا سکیں گے لیکن فیلحال انتظار اب اس بات کا ہے جیسے یہ پرس کانفرنس ہوگی آپ کو بتا دیں کہ جو بورڈ کی اوفیشل بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ہوم پیج پر آپ جائیں گے تو ہوم پیج پر جا کر آپ ریزلٹ کے لنک کو کلک کیجئے گا لنک کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنے رول نمبر کو انٹر کرنا ہے رول نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ سامنے آ جائے گا اور آپ جیسا آپ کو لگاتار بتا بھی رہے ہیں